بزرگ سے لوگوں نے سوال کر دیا آپ بھی بارہ بجے رات کے بعد نکلتے ہیں دنیا والوں کا خیال غلط ہے دنیا والوں کی سوچ غلط ہے اے بزرگ آپ کہاں نکل کر کے جاتے ہیں آپ کدھر جاتے ہیں بارہ بجے رات کے بعد دنیا والے آپ کو قرآن کا قاری کہتی ہے دنیا والے آپ کو نمازی کہتی ہے دنیا والے آپ کو حاجی کہتی ہے لیکن آپ بارہ بجے کے بعد نکل کر کے کہاں جاتے ہیں اس بزرگ نے کہا تھا جانتے ہو میں دنیا والوں کو سوچنا تھا جو سوچنا ہے سوچنے دو میں کوئی غوئی عام نہیں ہوں میں تو محمد کا غلام ہوں میرا رول الگ ہے دنیا والے کچھ بھی سوچیں لیکن محمد کا غلام یہ ہوتا ہے کہ زمانہ کچھ بھی کہیں دیوانے اپنے جان دے دیں گے مگر چھوڑیں گے نہ تیرا دامن یا رسول اللہ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات لیکن تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں گے چونکہ اس سے اچھی جگہ آپ کے لئے کوئی نہیں ہو سکتی ہے ہے نا جتنی دیر گرمی ہو آپ برداشت کر لیں یہاں حضور کی محفیل کے لئے آپ گرمی برداشت کریں گے اللہ آپ کے میدان حشر کو تھنڈا فرما دے دا ہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کھاتا کھول دیا اللہ سلامت رکھیں تو یہاں ہم اور آپ آج بہت ساری گرمیوں میں دنیاوی محفیلوں میں دنیاوی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اس وقت گرمی نہیں دیکھتے ہیں لیکن یہاں ہم اور آپ بیٹھیں گے اس گرمی کے موسم میں اور گرمی کو چھیل لیں گے تھوڑی دیر اللہ میدان حشر میں جب آپ کے نامیں یا مال کو چیک کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ نیکیاں کام آ جائے گی کہ فلا وقت میں اتنی شدید کی گرمی کے موسم میں تو کسی کے باپ کی محفیل میں نہیں بیٹھا تھا رسول پاک کی محفیل میں بیٹھا تھا تو تھوڑی دیر برداشت کریں گے چونکہ میں اپنی بات بھی کرنے نہیں آیا اگر اپنی بات کروں گا تو شاید کچھ لوگ سنیں گے کچھ لوگ اٹھ کر کے بھاگ جائیں گے اپنی باپ کی تعریف کروں گا کچھ لوگ سنیں گے کچھ لوگ بھگ جائیں گے یہاں تو میں اس کی تعریف کرنے آیا ہوں جس کی تعریف کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے یار اس کی تعریف میں بیٹھے ہیں اور ایک عجیب رول ہے ہمارے سنیوں کے اندر کہ ہر کام سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس پیغمبر کا جس کا ذکر زمین کی پستی کر رہی ہے یار یہ مقدر کی بات ہے کہ آج ہم اپنے بیٹوں یا بیٹی کی شادی سے پہلے ہم اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر صرف تھوڑی دور تک محدود نہیں ہے یہ اس پیغمبر کا ذکر ہے جس کا ذکر زمین کی پستی کر رہی ہے یہ اس پیغمبر کا ذکر ہے جس کا ذکر آسمان کی بلندی کر رہی ہے یہ اس پیغمبر کا ذکر ہے جس کا ذکر شذر و حضر کر رہے ہیں یہ اس پیغمبر کا ذکر ہے جس کا ذکر دنیا کے ذرے کر رہے ہیں صاحب یہ اس پیغمبر کا ذکر ہے جس کا ذکر سمندر کی مچھلیاں کر رہی ہیں یہ اس کا ذکر ہے جس کا ذکر سراغ کی چیٹیا کر رہی ہے یہ اس کا ذکر ہے جس کا ذکر دنیا کے ذرے کر رہے ہیں پرنت کر رہے ہیں یہ اس کا ذکر ہے جس کا ذکر جانور کر رہے ہیں اور آگے پڑھ کے بتا دو سب سے ہائی کوالیٹی کے مسلمان صدی کی اکبر کی صداقت ان کا ذکر کر رہی ہے عمر کی عدالت ان کا ذکر کر رہی ہے اور آگے آجا ہندوستان میں آجا غریب نواز کے انایت ان کا ذکر کر رہی ہے غوثِ آسم کی کرامت ان کا ذکر کر رہی ہے صاحب یہ دو دنیاوی چیزیں ہیں اور آگے بڑھ جاں ارے فرشتے میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں خود خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے صاحب یہ ان کا ذکر ہے کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نات پڑھتے ہیں سکندر بن کے تیبہ میں بھکاری نات پڑھتے ہیں اور خدا نے وہ حسن دیا ہے میرے سرکار کو کی نظر پڑھتے ہی پتھر کے بجاری نات پڑھتے ہیں یہ ان کا ذکر ہے ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں صاحب اس کو صرف ہم شادی کا رسم نہ سمجھے اس پیغمبر کی ذکر میں بیٹھے ہیں تو کل برات آنے والی ہیں نکاح کرتے بھی ہیں پیغمبر کی سنت کے مطابق کوشش کرے گی ہماری نکاح ہو اگر میں باتیں کروں تو باتیں لمبی ہو جائے گی آج ہماری نکاح کا بھی سشتم غلط سلط ہو گیا ہے نکاح تو مصطفیٰ کی سنت ہے لیکن اس نکاح میں بھی ہم اور آپ خورفاتیں شامل کر چکے ہیں اس نکاح میں بھی ہم اور آپ اپنے مجاز کے مطابق اپنے خواہشوں کے مطابق نکاح میں دنیا کی رسموں کو شامل کر لیے ہیں یہ پتا نہیں آپ کو معلوم نہیں یہ مصطفیٰ کی سنت ہے جب کوئی شخص نکاح کرنے جاتا ہوگا تو پیغمبر کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ چلو آج کوئی ہے میری امتی میں جو میری سنت نکاح کو اپنانے جا رہا ہے لیکن اس میں بے حیائی جو ہوتی ہے اس نکاح کے پیچھے جو دنیا کے رسمیں ہوتی ہے پیغمبر کو دکھ بھی ہوتا ہوگا یار اس میری نکاح کو ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے میری نکاح کو دنیا والوں نے کیا بنا کر رکھا ہے یا دنیا والوں نے میری نکاح کو سنت کو یہ کون سا سسٹم بنا کر رکھا ہے یہ کون سی سٹائل میں میری نکاح کو تبدیل کر کر رکھا ہے پیغمبر نراز بھی ہوتے ہوں گے صاحب میں کوشش کروں گا تھوڑی دیر بات کروں آپ کے حالات اور سوسائیٹی اور سماج کے مطابق نکاح سب کوئی کرتا ہے نکاح کرنے کا نظریہ سب کا الگ الگ ہو گیا ہے نکاح کریں تو پیغمبر کے فرامین کے مطابق اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نکاح کرنے کا جب ارادہ ہو جائے تو چار چیزوں کے بنیانتے لوگ نکاح کرتے ہیں ایک مال کے بنیانتے آج دنیا نکاح کر رہی ہے دوسرا حسن کے بنیان پر دنیا نکاح کر رہی ہے دیسرا خاندانی بیگراؤن کے بنیان پر دنیا نکاح کر رہی ہے چوتھو چوتھی چیز اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دینداری کے بنیان تو بھی لوگ نکاح کرتے ہیں ان چاروں میں سے محبوب نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ فکس سب سے زیادہ دھیان ہمیں دینداری پر دینی چاہیے دینداری دیکھ کر ہمیں نکاح کرنا چاہیے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے اندر دینداری دیکھنا ہے اگر دینداری دونوں کے اندر موجود ہے نا تو پھر وہ دینداری آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے ہاں اگر صرف آپ نے دولت دیکھا حسن دیکھا خاندان دیکھا یہ سب دیکھیں بعد میں دیکھیں اگر دینداری کے ساتھ دولت والا بھی ہے تو اور اچھی بات ہے دینداری کے ساتھ حسن والی ہے تو اور اچھی بات ہے دینداری کے ساتھ خاندان والی ہے تو اور اچھی بات ہے لیکن ان تمام چیزوں کو بعد میں دیکھنا ہے اللہ کی محبوب فرماتے ہیں جب نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو کسی کا دینداری دیکھو دیندار مل جائے گی نا تو پھر دنیا میں بھی کام آئے گی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا دینداری کام آئے گی اگر صرف دولت ہوگی حسن ہوگا اور خاندانی بیگراؤنڈ اچھا ہوگا تو یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں دنیا میں کام آسکتی ہے لیکن یہاں سے جانے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو وہ دینداری ہے تو دیندار ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن آج ہم نے شادیوں میں پیغمبر کے فرامین کو بھولا بیٹھائے بہت بڑے ایک اللہ کے ولی تھے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے کب نکلتے ہیں روزانہ بارہ بجے رات کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے نکلتے تھے متقی تھے پرہزگار تھے وقت کے نمازی تھے یہ آخر کہاں نکلتے ہیں جبکہ رات کے اندھیروں میں وہ نکلتا ہے جو شراب کا عدی ہوتا ہے جو دنیاوی محفیلوں میں جاتا ہے لیکن لوگوں نے کہا یہ اپنے وقت کا بڑے نمازی اپنے وقت کا غازی یہ بزرگانے دی وقت کا بزرگ یہ رات کے بارہ بجے کے بعد کہاں نکلتے ہیں لوگوں نے ایک دن سوال کر دیا بزرگ آپ تو پرہزگار ہیں متقی ہیں لیکن روزانہ بارہ بجے رات کے بعد آپ نکل کے کہیں سفر کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں دنیا والوں کی سوچ غلط ہے بزرگ آپ کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہے کوئی سوچتا ہے کہ شراب کی اڈو پہ جاتا ہوگا کوئی سوچتا ہے جھوہ کی اڈو پہ جاتا ہوگا کوئی سوچتا ہے عیاشیوں کی اڈو پہ جاتا ہوگا کوئی سوچتا ہے چوری کرنے جاتا ہوگا کوئی سوچتا ہے ڈکیتی کرنے جاتا ہوگا صاحب آج ہمارا بھی میار ہو چکا ہے رات کے بارہ بجے رات میں جب چہلتے میں نے راستے میں آتے دیکھا لوگ راستے پہ ایک بجے تک کھڑے رہتے ہیں جوانوں کی بھیر رہتی ہے راستے پہ ٹولیا بنی رہتی ہے لوگ گزرتے ہیں تو اسے کوئی شریف نہیں کہتا ہے اسے کوئی اچھا نہیں کہتا ہے یہی کہتا ہوگا یا تو پب جی لبر ہوگا یا تو یہ کسی کسی لڑکی کے انتظار میں کھڑا ہوگا لوگ یہی کہتا ہوگا یا تو کسی چوڑ کے انتظار میں کھڑا ہوگا یا شرابیوں کے انتظار میں کھڑا ہوگا نشریوں کے انتظار میں کھڑا ہوگا بزرگ سے لوگوں نے سوال کر دیا آپ بھی بارہ بجے رات کے بعد نکلتے ہیں دنیا والوں کا خیال غلط ہے دنیا والوں کی سوچ غلط ہے اے بزرگ آپ کہاں نکل کر کے جاتے ہیں آپ کدھر جاتے ہیں بارہ بجے رات کے بعد دنیا والے آپ کو قرآن کا قاری کہتی ہے دنیا والے آپ کو نمازی کہتی ہے دنیا والے آپ کو حاجی کہتی ہے لیکن آپ بارہ بجے کے بعد نکل کر کے کہا جاتے ہیں اس بزرگ نے کہا تھا جانتے ہو میں دنیا والوں کو سوچنا تھا جو سوچنا ہے سوچنے دو میں کوئی غوئی عام نہیں ہوں میں تو محمد کا غلام ہوں میرا رول الگ ہے دنیا والے کچھ بھی سوچے لیکن محمد کا غلام یہ ہوتا ہے کہ زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے اپنے جان دے دیں گے مگر چھوڑیں گے نہ تیرا دامنی یا رسول اللہ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ تو صاحب بزرگ نے کہا تھا دنیا والے کچھ بھی سوچے جانتے ہو میں کہا جاتا ہوں میں بارہ بجے رات کے بعد یہ سچ ہے کی نکلتا ہوں میں رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو جاتی ہے تب نکلتا ہوں یہ بھی سچ ہے لیکن سنو میں کہا جاتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھوڑنے جاتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرنے جاتا ہوں لوگوں نے کہا بزرگ ہمارا بھی سسٹم ہے ہم لوگ بھی لڑکا تلاش کرتے ہیں ہم لوگ بھی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاتے ہیں لیکن ہمارا میار الگ ہو گیا ہے ہمارا نجاز الگ ہو گیا ہے صاحب نجاز میرا الگ کیسے ہو گیا ہے آج پچاسوں کی ٹولیا لڑکی کے دروازے پہ لڑکی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یا پھر لڑکا تلاش کرنے جاتے ہیں صاحب آج ہمارا سسٹم یہ ہو گیا ہے جب لڑکی دیکھنے جائیں گے نا پچاسوں کی ٹولیا جاتی ہے جانے کے بعد مہمان جب اس لڑکی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اس مہمانوں کو کیا پتہ ایک لڑکی والے نے انتظام کیا تھا تیرے لیے چائے کا تو ہو سکتا ہے کہیں سے قرضہ لے کر کے کیا تھا اگر لڑکی والا کہیں سے مرگے کا انتظام کیا تھا تو قرضہ لے کر کے کیا تھا لیکن مہمان دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہمارا میار ہے دیکھنے کے بعد ایک باپ پوچھتا ہے بتائیے مہمان میری بیٹی پسند ہے یا نہیں پسند ہے مہمانوں نے کہا آج نہیں بتایا جائے گا تین دن کے بعد تجھے فون کر کے بتا دیا جائے گا تین دن کے بعد تجھے کال پر بتا دیا جائے گا ایک باپ دسٹینشن میں تھا یار بیٹی کو میں نے اٹھارہ سال تک پال کر کے جوان کیا بیٹی کو قرآن سکھایا بیٹی کو نماز قادی بنایا بیٹی کو دیندار بنایا لیکن مہمانوں سے پوچھتا ہے مہمان مان جائیے میں نے بیٹی کو قرآن سکھایا ہے بیٹی کو نماز سکھایا ہے میں نے بیٹی کو دیندار بنایا ہے مہمان بتائیے میری بیٹی پسند ہے یا نہیں ہے لیکن ان مہمانوں نے جو کرزہ لیا ہوا چائے پیا ہے کرزہ لیا ہوا مرگا کھایا ہے ان لوگوں نے کہا تین دن کے بعد فون پر بتا دیا جائے گا ادھر باپ ٹینشن میں بیٹھا ہے ادھر باپ ٹینشن میں پڑا ہے نہمان رخصت ہو جاتے ہیں رخصت ہونے کے بعد ایک باپ ٹینشن میں ہے پہلا دن فون کرتا ہے پوچھتا ہے بتایا جائے مہمان میری بیٹی پسند ہے یا نہیں پسند ہے نہمانوں نے کہا آج نہیں کل بتا دیا جائے گا دوسرا دن باپ نے کال کیا بتایا جائے مہمان میری بیٹی پسند ہے یا نہیں پسند ہے نہمانوں نے کہا تیسرا دن کل بتا دیا جائے گا نہمان جب یہ اس لڑکی کے باپ نے تیسرا دن کال کیا ہے نہمانوں نے میٹنگ کر لیا ہے یار لڑکی تو اچھی ہے لڑکی قرآن بھی پڑھی ہے لڑکی نماز کا عادی تو ضرور ہے لیکن اس باپ کے پاس مال نہیں ہے اس باپ کے پاس زمین نہیں ہے اس کے باپ کے پاس اچھا مکان نہیں ہے اس کا باپ دیکھنے میں فٹیچر مالنگ ہو رہا تھا اس کے باپ کے پاس نہ مکان ہے نہ مال ہے نہ زمین ہے اس باپ کے پاس کنگال ہے وہ باپ بالکل کنگال ہے وہ ہمیں جہیز میں کیش نہیں دے سکتا ہے ہمیں جہیز میں پانچی نہیں دے سکتا ہے ہمیں جہیز میں کار نہیں دے سکتا ہے بس مہمانوں نے مشورہ کیا اور باپ کو تیسرے دن کال پر بتا دیا سنو تیری بیٹی پسند نہیں آئی ہے تیری بیٹی مجھے پسند نہیں ہے پھلایا تھا وہ کسی سے خرزہ لے کر تجھے چائے پھلایا تھا کسی سے خرزہ لے کر تجھے مرگا کھلایا تھا آج دین دین کے بعد اس کے بیٹی کو تُو نے انکار کر دیا میں پوچھنا چاہوں گا آخر کیوں انکار کر دیا کبھی یہ دیکھا ہے کہ اس کے باپ نے گنا رہا تھا میں نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے اپنی بیٹی کو نماز سکھایا ہے تُو نے یہ نہ دیکھا بس یہ دیکھا اس لڑکی کے پاس مال نہیں ہے اس کے باپ کے پاس زمین نہیں ہے اس کے باپ کے پاس زیداد نہیں ہے تُو نے مال کی وجہ سے رشتہ ٹھکڑا دیا تُو نے زمین کی وجہ سے رشتہ ٹھکڑا دیا تُو نے خاندان کی وجہ سے رشتہ ٹھکڑا دیا خدا کی قسم محبوب نے کہا تھا ان چاروں میں سے سب سے زیادہ تجھے دینداری دیکھنی چاہیے اگر باپ نے گنا رہا تھا میری بیٹی دیندار ہے خوشی سے اپنا گھر کا بہو بنا لیتا جب ایسی لڑکی دیندار تیرے گھر میں آئے گی یار قدم اس کا تیرے گھر میں بعد میں آئیں گے اللہ کی برکتیں پہلے آ جائے گی ہم دیندار پہلے دیکھ لیتے یہ ہمارا سسٹم ہو گیا ہے ہمارے شادیوں کرنے کا یہ رول ہو گیا ہے بزرگ نے کہا تھا سنو میں بارہ بچے دات کے بعد نکلتا ہوں لیکن جانتے ہو کہاں جاتا ہوں دیکھیں رشتے کیسے تلاش کیے جاتے ہیں آج ہم نے صرف ایک لڑکا کا مال دیکھا پچاس ہزار کیم دنی ہے لڑکی کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا آج ہم نے یہ دیکھا لڑکا پٹے پینٹ پہننے والا ہے کان میں بالی پہن کر چلنے والا ہے ہاتھ میں یہودیوں کی طرح بالا پہن کر کے چلنے والا ہے لڑکا ہیرو معلوم ہوتا ہے ہم نے اس کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہو گیا لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا وہ لڑکا تیری بیٹی کو زندگی بھر نہیں بھائے گا وہ لڑکا زندگی بھر تیری بیٹی کو لے کر کے چلے گا یا نہیں چلے گا تو نے نہیں سوچا ایک بیٹی کو اتنا بوجھ نہیں لگتا ہے دس بیٹیاں پان لیتا ہے جتنی بوجھ ایک بیٹی طلاق کا کاگز لے کر کے باب کے پاس آجاتی ہے بہت بوجھ لگتا ہے تو نے نہیں سوچا اس جوان جو صرف پچاس ہزار کمارا ہے ہیرو کی اس ٹائل میں چلنے والا ہے فٹا پنگ پہننے والا ہے لیکن اسے کیا پتا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے اس جوان کو کیا پتا بیویوں کو کیسے لی بھایا جاتا ہے کاش تُو نے بیٹے کو دیندار دیکھتا اس بزرگ سے حاصل کر نصیحت بزرگ نے فرمایا تھا جانتے ہو میں بیٹے تلاش کرنے جاتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھنے جاتا ہوں یہ سچ ہے بارہ بجے رات کے بعد نکلتا ہوں یہ بھی سچ ہے پوری دنیا سو جاتی ہے تب نکلتا ہوں لوگوں نے کہا پھر کس کے دروازے پہ جاتے ہیں پوری دنیا سو ہی رہتی ہے کس کی گھڑکیاں کھٹ کھٹ آتے ہیں کس کے دروازے پہ دستگر دیتے ہیں کس کی بھنڈی لیشن سے آواز دیتے ہیں پوری دنیا تو آدھی رات کے بعد سو ہی رہتی ہے اے بزرگ آپ کہا جاتے ہیں بزرگ نے کہا تھا سنو میں کسی کے دروازے پہ دستگر نہیں دیتا ہوں کسی کی کھرکیا نہیں کھٹ کھڑاتا ہوں کسی کے بھنڈی لیشن سے آواز نہیں دیتا ہوں پھر لوگوں نے کہا آخر رشتہ تلاش کرنے کہا جاتے ہیں بزرگ نے کہا تھا سنو میں دنیا دار کے دروازے پہ نہیں جاتا ہوں میں پروردگار کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں میں مسجد چلا جاتا ہوں بارہ وجہ کے بعد یہ دیکھتا ہوں کہ کاش کوئی لڑکا تحجد گزار مل جاتا کوئی نمازی مل جاتا کوئی جوان مسجد میں وقت گزارتا مل جاتا بزرگ نے کہا تھا اگر کوئی مسجد میں لڑکا عبادت گزار مل جاتا پھر میں اس کا مال نہ دیکھتا اس کا زمین نہ دیکھتا اس کا خاندان نہ دیکھتا بس یہ دیکھتا کہ یہ خدا والا بھی ہے مصطفیٰ والا بھی ہے جو خدا اور اس کے رسول کا حق ادا کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کو بھی زندگی بھر نبھا کے دکھائے گا بزرگ نے کہا تھا میں یہ دیکھتا ہوں کاش کوئی نمازی مل جاتا تحجد گزار مل جاتا پھر اس کی بیگراؤنڈ میں نہیں جاتا وہ کرتا کیا ہے بس یہ دیکھتا یہ خدا اور اس کے رسول کا حق ادا کر سکتا ہے تو میری بیٹی کو بھی زندگی بھر نبھا کے دکھائے گا میں خوشی سے اسے اپنے گھر کا دماغ بنا لیتا لیکن آج ہم نے رشتہ کیسے ڈھوٹا آج ہم نے صرف مال دیکھا خاندان دیکھا یہ نہیں دیکھا اس مال کے پیچھے لڑکا شراب قادی بھی ہو سکتا ہے چوہ قادی بھی ہو سکتا ہے آپ کو رشتہ تلاش کرنا ہے آپ دیکھیں لڑکا قرآن کا کاری ہے یا نہیں نماز قادی ہے یا نہیں اسلام کا پابند ہے یا نہیں ورنہ آج تو حالات یہ جوانوں کی ہو گئی ہے اسلامی لباس پہننے میں شرم آتی ہے توپیا سر پرکھنے میں شرم آتی ہے صاحب آج اسلام کے سائے میں چلنے میں ہمیں شرم آتی ہے نماز کے لیے جانے میں شرم آتی ہے قرآن کا ایک لبز نہیں معلوم ہے لیکن کس بنیان پہ ہم نے بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا خدا کی قسم دیندار لڑکے کے حوالے اپنی بیٹی کو کر دو خدا کی قسم تیری بیٹی کو زندگی بھر نبھا کر کے بتائے گا لیکن آج ہم نے سسٹم علک کر دیا ہے آج ہم نے مال دیکھا حسن دیکھا خاندان دیکھا ہم نے اس کے دینداری کو نہیں دیکھا ضرورت ہے اگر آپ کے گھروں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کا قانون ضروری ہے اگر آپ گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں تو دیندار لڑکا ضروری ہے دیندار لڑکی ضروری ہے خدا کی قسم جب دیندار لڑکی آ جائے گی وہ تیری نسلوں کو بھی دیندار بنا دے گی ہاں تو آپ کوشش کریں کہ ہماری شادی مصطفیٰ کی سنت کے مطابقوں باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ میرے بعد چونکہ عظیم خطیب ہے خطیبِ باؤکار حضرت علمہ صدام حسین صاحب کی ملا بھائی مہترم جمعیل اختر طفانی کی حکمی کی تعمیل کرتے ہوئے فقیر حاضر ہوا تو نہیں دیر بعد کی عرب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک بنائیں نیک بنائیں مسیح نمازی میدان کے غازی بنائیں استغفراللہ ربی اللہ علیہ وسلم تو بولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ